ایک حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ماں کی نسبت ستر گناہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے زیادہ تو دنیا میں بہت سے لوگ ظلم کا شکاہ کیوں ہوتے ہیں برائے کرم وضاعت فرمائے اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں واضح کر دی ہے کہ یہ دنیا اس نے جزا اور سزا کے اصول پر نہیں بنائی یہ دنیا آزمائش کے قانون پر بنائی نہیں ہے انسان کو اس میں آزادی ارادہ اور اختیار دے کر بھیجا گیا ہے اور آزادی ارادہ اور اختیار کے ساتھ وہ تمام ضروری وسائل دے دئیے گئے ہیں جن کو برد کر وہ یہاں اچھی زندگی بسر کر سکتا ہے پھر اقل پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کا احتمام بھی کر دیا ہے اپنی کتابیں نازل کر دی ہیں اس وقت بھی پوری دنیا کے پاس قرآن مجید جیسی کتاب کتاب منیر موجود ہیں یہ سارا احتمام ہمارے پروردگار نے ہمارے لئے کر دیا ہے یہ احتمام کر دینے کے بعد اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس سے کس حد تک فائدہ اٹھاتے کس حد تک اللہ کی کتاب سے اپنا تعلق قائم کرتے کس حد تک اپنی صلاحیتوں کو صحیح سمت میں نشو نما دیتے اور کہاں تک یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے لئے کیا منظر مقرم کی گئی ہے یہ کام ہمیں خود کرنا ہے اور یہ ہمارے لئے کوئی دوسرا نہیں کرے گا ہم میں سے ہر ایک کو خود ہی کرنا ہے ہمارے لئے کیا